تو ابھی جو پارسل آیا ہے تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں چینہ سے آیا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ پارسل ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پارسل ہیں یہ چینہ سے آیا ہے آپ یقین کریں کہ آج مجھے ایک سال ہو گیا ہے ناظرین ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آرہاں سے رہنمائی حاصل ہو سکے شکریہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمجید باٹی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں عبدالمجید باٹی کے نام سے دوستو جب میں نے چینل بنایا تھا میں نے اسی وقت یہ تحیہ کیا تھا کہ میں اپنے چینل پر کوئی ایسی ویڈیو نہیں ڈالوں گا کوئی ایسا کانٹنٹ نہیں ڈالوں گا جو فیمدی کے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھا جا سکے اور الحمدللہ مجھے دو سال ہو گئے ہیں جتنے کانٹنٹ میں نے ڈالے ہیں کیونکہ کسی میں مجھے میں کوئی گلٹی فیل نہیں کرتا کہ میں نے جو ہے یہ کانٹنٹ جو ہے وہ غلط ڈالے ہیں بارال بات میں تحویل نہیں کرنا چاہرہا کیونکہ آج اس حوالے سے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ایک ڈال ہاؤس پر میں کام کر رہا ہوں وہ ڈال ہاؤس جو ہے وہ ایک کردار ایک ڈرامی کی شکل میں ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے ٹک ٹک آ کے اب ٹک ٹک آ کے کیوں رکھا ہے کیونکہ اس میں جو کریکٹر ہیں اس میں ایک نوکرانی ہے جو وہ ہر بات کے ساتھ جو کہتی ہے ٹک ٹک آ کے یعنی یہ اس کی کانٹینٹی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک بھائی ہے جو اس کو مختلف طریقوں سے اس کو اس کی چیڑ بناتا رہتا ہے اسے چیڑتا رہتا ہے اور اسی طریقے سے گھر کا جو مالک ہے وہ پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے اور اس کی بیگم جو ہے وہ ہوس وائف ہے اس کا ایک بیٹا ہے جو سکول گویں گے اور اس کی ایک بیٹی ہے وہ سکول گویں گے اچھا بات جو کہنے والی تھی وہ یہ ہے کم ٹو دا پوینٹ کہ جب میں نے اس سیگمنٹ کو شروع کیا تو مجھے لگا کہ یار آسان سا کام ہے براول ہیں اور بس اس کو جو ہے میں نے ایک دو دنوں میں بنا لے لیکن ایسا نہیں ہوا آپ یقین کریں کہ آج مجھے ایک سال ہو گیا ہے بلکہ ایک سال سے بھی کچھ عرصہ زیادہ ہی ہو گیا ہوگا کہ میں نے جب سے اس پروجیکٹ کو شروع کیا اور آج تک صرف وہ پروجیکٹ میں مکمل نہیں کر سکا اس کا سیٹ اس کی لائٹنگ اس میں ڈالز کا چناؤ ان کی جو ہے عمریں اور اسی طریقے سے پھر لائٹس کا انتخاب پھر اس میں استعمال ہونے والی جو ہے بیڈ اس میں کراکری کا سامان کچن کا سامان یعنی یہ ہے کہ چیز کو جو ہے جب میں اس کی طرح میں دیان میرا گیا ہے تو وہ پروجیکٹ مجھ سے دور ہوتے 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 اتنا دور ہو گیا ہے کہ ابھی تک میں اس کو مکمل نہیں کر سکا تو اب تقریباً جو ہے وہ آخری مرحلے میں کام چل رہا ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے مجھے ایک فون آیا تھا عمر فاروق بیکری سے عمر فاروق بیکر جو ہے یہ کبیروالا کا ایک نام ہے اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو میرے جتنے پارسل ہیں بار سے جو پارسل آتے ہیں مثلا کراچی سے ہو گیا یا خاص اور پر چینہ سے جو آتے ہیں تو وہ ان کو لے لیتے ہیں بعد میں ان کو پیمنٹ کر دیتا ہوں تو آج جو چیز میں آپ کے سامنے جس چیز کا بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے چینہ سے کچھ سامان منگوایا تھا ڈالا اس کے حوالے سے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ میں نے آرڈر کی تھی جیسے کراکری میں برطن آجاتے ہیں اب مجھے اسرہ کے برطن چاہیے تھے جو وہ ڈال کے حساب سے اس پر پیفٹ آسکیں اب یہ نہیں کہ بازار سے بڑی بڑی دیکچیاں اور بڑے بڑے اس کا سامان لے کر رکھوں گا تو وہ ظاہری باتیں آکوڑ لگے گا تو وہ منیچر میں جاتے جاتے میں نے کراچی سے میں نے ملتان سے میں نے کھانے وال سے جہاں بھی مجھے جو چیز چھوٹی زیرو سائز کی چیزیں چیزیں ملی ہیں میں نے وہاں سے لی ہیں تو ابھی جو پارسر آیا ہے تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں چینہ سے آیا ہے اور اس میں بھی وہی منیچرز ہیں کراکری کے حوالے سے کچھ آمان ہے تو وہ میں آپ کو امر فاروق بیکری پر لے کر چلتا ہوں وہاں سے وہ پارسر جائے اور پھر اس کی میں آپ کو جو ہے انباکسنگ کر دکھاؤں گا اس میں کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں کبیر والا موسیقی 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 جو چینہ سے ہم نے اپنے ناظرین کو دکھانے ہیں تو آپ پارسل کی ایک تو قیمت بتائیں کتنے پارسل ہیں اور کتنے کے ہیں پارسل ہے اور چھپان سو چالیس کے ہیں چھپان سو چالیس کے ہیں تو وہ پارسل کو دکھا دیں یہ دیکھیں ناظرین یہ پارسل ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پارسل ہیں یہ چینہ سے آئے ہیں دراز کمپنی کے تھروں تو اسے آتے آتے تقریباً ایک ماں جو ہے وہ لگا ہے یہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ پارسل ہیں یہ چل کر اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ہے بیسے میں نے جو آرڈر کیا تھا وہ کیا تھا اس کا منیچر جو کچن کا سامان ہوتا ہے اس کے حوالے سے تو آئیے تنویر بھائی چلتے ہیں واپس تھانکیو بھائی جان موسیقی کبیر والا سے اب میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں اور آپ میرے اکب میں جو ہے وہ ڈال ہاؤس دیکھ رہے ہیں جس کے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا تو اس حوالے سے یہ پارسل جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہیں یہ پارسل موسیقی 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 یہ اتنی چھوٹی ہیں یہ سائز ملک ہے یہ آپ کے سامنے واٹر سیٹ ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارے دائیں طرف یہ چھوٹی بوتل پڑی ہے یہ شیمپو کی ہے اس کے بعد کچپ پڑا ہے ہارپک پڑا ہے پیسٹ پڑی ہے سوپ ہے شید اس کی بوتل پڑی ہے یہ ملک کی ملک ہے پھر ساتھ بھی ملک ہے اس کے ساتھ بریڈ ہے پھر آگے ملک پڑی ہے آگے میرنار وارٹر کی پہنے ہو پڑی ہے پھر کوک اور پیپسی کا یہ تین پیک میں یہ رکھی ہے پڑی ہے دو گلاس اس کے ساتھ سرائی پین ہے اس کے ساتھ آگے ہارٹ پارٹ پڑھا ہے پھر بالٹی ہے پھر ٹوستر پڑھے ہیں دو ٹوستر پڑھے ہیں دو پڑھے ہیں کیک ہم نے رکھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ کچھ فروٹ ہیں جن میں سیب ہے کیلہ ہے یہ بھی بہت طرح فروٹ پڑھے ہیں اس میں ایک جو ہے وہ پلیٹ میں پڑھے ہیں اور ساتھ اس کی بریڈ ہے یہ دیکھا جو ہے دائیں طرف جو ہے یہ ایک دیکھچی ہے اس میں کوئی سالن پک رہا ہے یہ پیزا جو ہے وہ پڑھا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان